بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایجوکیشن فرال کے فورم پر آپ کو خوشش آمدید اے سٹوڈنٹس یونیورسٹی پنجاب نے ابھی ریسنٹلی بی کم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے ریزلٹ کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی روز جو ہے ایڈی بی پارٹ ون یا ایڈی بی پارٹ ٹو جی سب بھی یہ پارٹ ون یا بھی یہ پارٹو کہتے ہیں ان کے نتائج کا اعلان کیا ہے اب سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی اپنے گریجویشن کی ہے یا ان کے ابھی جو نتائج آئے ہیں جاہے وہ کومرس کا والے سے ہیں جاہے وہ ایڈی بی سائنس یا آرٹس کا والے سے ہیں ان میں دو طرح کی سٹوڈنٹس جو ہیں اب کٹیگریز ہمارے سامنے آئیں ایک تو سٹوڈنٹس وہ ہیں جنہوں نے اپنا اس سے پہلے یعنی ان کا جو تھرڈ ائر کا جو ریزلٹ ہے وہ آ چکا تھا اور فورت ائر میں وہ اپیئر ہوئے ہیں اب ان کے لیے تھرڈ ائر کے سٹوڈنٹس کے لیے اکتوبر کے مہینے میں یونیورسٹی در پنجاب نے فیفت ائر کے لیے یا آپ فیفت سمیسٹر کہہ سکتے ہیں اس کے لیے ایفیلیٹڈ کالوجیز میں اور یونیورسٹی نے اپنے ان کیمپس کلاسز کا یا ایڈمیشن کا اعلان کیا تھا اس کا والے سے اپنے ویڈیوز بھی اس کا والے سے لگائی تھی اب سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے بہت سے طالب علم ایسے تھے جو کہ اس انفرمیشن تک ان تک رسائی نہ ہونے کے وجہ سے وہ ایڈمیشن سے محروم ہو گئے یعنی خواہش کے باوجود جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں لے بائے اب ظاہر بات ہے اب تو باٹو کا ریزنٹ آتھ ہو کہا ہے تو یونیورسٹی در پنجاب نے اس وقت یہ تھوڑی سے ریلیکشن پلیس ہالت دی تھی کہ فیفت ایر یعنی تھرڈ ایر کی بنیاد پر یعنی آپ کا جو تھرڈ ایر کا جو ریزنٹ ہے اس کی بنیاد پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹس نے ایڈمیشن لے لیا لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ سٹوڈنٹس ایسے تھے جو ایڈمیشن نہیں لے سکے اب ان سٹوڈنٹس کے لیے آپشن کیا بچا ہے اب ذریعہ جن سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ان کے انفرمیشن بھی تھی لیکن وہ میرٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایڈمیشن نہیں لے سکے اور یا پھر بعد میں ان کو جو ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے یا کوئی اور ان کے جو مالی مسائل تھے ان کی وجہ سے وہ وہاں پہ ایڈمیشن اپلائی کرنے کے باوجود جو ہے ریجیکٹ کر دیے گئے یا وہ ایڈمیشن نہیں لے پائے اب ان کے پاس پوسبر آپشنز کیا ہیں یہ ہم مختصرا آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس سوالے سے یہ ہے کہ وہ طالب علم جنہوں نے اپنی گریجوئشن اب مکمل کر لی ہے یعنی ان کا پارٹ ون بھی کلیر ہے اور پارٹ ٹو بھی کلیر ہو گیا ہے سٹوڈنٹس وہ اب ان کے لئے ایک بہت بڑھ اپشن یہ ہے بلکہ خوشی کی خبر بھی ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس میں سٹوڈنٹس ایچی سی نے پرمیشن دی ہے یونیورسٹی پنجاب کو اور بہت سو یونیورسٹیوں کو کہ وہ دو سالہ جو ماسٹر لیول کا جو پروگرام ہے دو سالہ اس کو کانٹینیو کریں اس سے پہلے بہت سی خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی تھی کہ یہ بند ہونے جا رہا ہے اور تقریباً یہ بند ہوتے ہوتے ہی رہا ہے لیکن ایچی سی نے یہ محربانی کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیا ہے اور یہ دو سالہ پروگرام جو ابھی وہ کانٹینیوڈ رہیں گے اب اس میں سٹوڈنٹس جو ہے آپ کو میں کچھ مزامین بتا دیتا ہوں جن میں سٹوڈنٹس جو ہے وہ دو سالہ پروگرام میں جا سکتے ہیں اس میں جو سب سے جو ویلیوڈ سبجیکٹ ہے ان مائی بیو اور آئی گل سٹرونگی رکمنڈ وہ ہے ایم اینگلیش یعنی ایم اینگلیش جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ دو سالہ پروگرام ہے پارٹ وائز ہوگا پہلے تھرڈ ایر کے آپ کے پیپر ہوں گے بہت سے طالب علم جو مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایرابیک کو لائک کیا ہوتا ہے ایرابیک حوالے سے انہوں نے صرف ناف کی ہوتی ہے وہ بھی ایم ایسلامیت کے طرف جا سکتے ہیں ایم ایرابی کے طرف جا سکتے ہیں اس طرح ہمارے بہت سے بچے جو ہے وہ گھر بیٹھ کے جو پرپرلی اچھی طرح سے تحریک کر سکتے ہیں وہ ایم اردو ہے اور اس کے علاوہ دسکرپشن باکس میں میں نے باقی جو ہے وہ سبجیکٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے لئے دی ہوئی ہے تو آپ ان کو آپ سٹوڈنٹس چیوز کر سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ کو جو اس کے ساتھ ساتھ میں جو ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ظاہری بات ہے کہ مسائل کی قلت کی وجہ سے یا ٹرانسپورٹیشن کی مسائل کی وجہ سے اور یا پھر وہاں پی ایڈمیشن سے نہ لینے کی وجہ سے اگر آپ یہ چانس مس کر چکے ہیں تو یہ آپ اس چانس کو اویل کیجئے اور اپنے جو ایڈمیشن جو ہیں وہ آپ بھیجوائیے اس میں یونیورسٹی پنجاب نے ریجسٹریشن اوپن کر دی ہے ایم ایم ایسی کے لئے یعنی پرائیوٹ کینیڈیٹس کے لئے تو اس میں پھر آپ کے ایک تکرپن دو کے ماہ تک آپ کے ایڈمیشن جو ہیں وہ یونیورسٹی جب وہ طلب کرے گی تو اس میں سکرپنٹس جو ہے آپ بھرپور طریقے سے شرکت کیجئے اور اور اپنا جو قیمتی ٹائم ہے وہ تایر نہ کیجئے بلکہ اس میں اگر آپ انگلیش کے حوالے سے جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا ایک سبجیکٹ ہے جس میں مارکٹ میں اس کی ویلیو بھی ہے اور اس میں آپ کے جو جوب اپرچنٹیز وہ بھی زیادہ ہے آپ سٹوڈنٹ جو ہیں اب اگر آپ کوئی بھی دوسلا پروگرام جو ہے وہ چوز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا چاہے وہ پلیٹیکل سائنس ہے چاہے وہ اسلامیات ہے چاہے وہ اربیک ہے چاہے وہ اردو ہے چاہے وہ پلیٹیکل سائنس ہے اس کے علاوہ اربیک ہے یا پھر ایکنومکس ہے تو سٹوڈنٹ اس میں آپ اس کو تھوریلی پڑھئیے اس کے جو آپ اچھی طرح بلکل بہترین طریق ہے جو اس کی تیاری کر کے اپنے ماسٹر لیبل کی ڈگری جو دو سالہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو آپ جو ہے وہ کوالیفائی کیجئے اس کے لئے آپ کے پاس جو بہت زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ سٹوڈنٹس آپ بی ایڈ کی طرح بھی جا سکتے ہیں ہمارے بہت سے یونیورسٹری جو ہے وہ بی ایڈ کے جو ہے وہ بھی آپ کی گریجویشن کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد ایڈمیشنز طلب کر رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے کافی ہیلفل ثابت ہوگا ہماری آج کی یہ جو مولوم ماتی ویڈیو ہیں وہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لئے ہیلفل ثابت ہوگی جو ایڈمیشنز تھرڈ ایڈ کی بنیاد پر نہیں لے سکے ایس پر انانسٹ یونیورسٹی کو دے پنجاب اور یا پھر جائے وہ سہل کی کلیف کی وجہ سے یا دور افتادہ علاقوں میں کالجز کے قریب نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمیشنز نہیں لے سکے ان کے لئے یہ دو سالہ ڈگری یہ دو سالہ جو پرگرام ہے جو کہ ایڈیسی نے جا زیادہ دی ہے آپ کے لئے کافی ہیلفل ثابت ہوگا اوکر صورتنز تیل نیست ویدیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی